نیوزی لینڈ کے بعد اسٹریلیا نے بھی پاکستان کو ورلڈ کپ وارم اپ میچ میں شکست دی دی ورلڈ کپ کے دوسرے وارم اپ میچ میں پاکستان کو اسٹریلیا کے ہاتھوں چودہ رنز سے شکست ہو گئے تین سو باون رنز کے تاقب میں پاکستان ٹیم تین سو سنتیس رنز بنا سکی بابر آزم نے نوے اور افتخار احمد نے تیراسی رنز بنائے اس کے علاوہ محمد نواز نے پچاس اور فخر زمان نے بائیس رنز سکور کیا جبکہ حسن علی اور امام الحق نے سولہ سولہ رنز بنائے ہدراباد کے وارم اپ میچ میں اسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف پاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مکررہ پچاس اوورز میں سات وکٹ پر تین سو اکاون رنز بنائے کینگروز کی جانب سے گلین میکسویل ستتر رنز بنا کر نمائی رہے لیکن کیمرون گرین نے ناقابل شکست پچاس رنز بنائے اس کے علاوہ دیویڈ وارنر اور جوش انگلس نے ارتالیس ارتالیس رنز کی ایننگز کھیلی جبکہ مارنس لبوشین نے چالیس مچلماش نے اکتیس اور اسٹیو اسمیت نے ستائیس رنز بنائے پاکستان کی جانب سے اسامہ میر نے دو کھلالیوں کو علیفات کیا جبکہ محمد وسیم، حارس روف، شاداب خان اور محمد نواز نے ایک بکٹ لی فاسٹ بولر حارس روف سب سے مہنگے بولر ثابت ہوئے انہوں نے نو اوورز میں ستانوے رنز دیئے آج کے وارم اپ میچ میں نائب کپتان شاداب خان نے کپتانی کی واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان کو اپنے پہلے وارم اپ میچ میں بھی نیوزی لینڈ کے ہاتھوں پانچ بکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا موسیقی موسیقی